کی ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے جیسے اللہ تعالی نے قر�々 مجید جن کو ایک دوسری کے مدد کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسری کا مزاک اڑھانے سے بنا کیا کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مارک اللہ تعالی ہے اس کی مرسل کے بقیان نہ کسی کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتا ہے اس لئے ہر مشکل آپریشن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اب آتے ہیں ہم اس کے سوالات کی جگہ سوال نمبر سرگریبی نمبر ون ہے درجہ سوالات کے جواب دے خالق کسے کہتے ہیں خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے پیس نمبر ون پہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور معبود ہے ان سب باتوں کو سچی دل سے مان لینا ایمان ہے نیکسٹ کسٹن ہے ہمارا صورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کس طرح بیان کیا گیا یہاں پہ ہم صورت اخلاص کا ترجمہ لکھیں گے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں فورت کسٹن ہے مشکل اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا جواب ہے پیس نمبر تھری پہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے